ہمارے تین پرکار کے کرم بتائے ہیں ایک سنچت کرم جو پہلے کے ڈیپوزٹ رکھیں ہم درم راز کے دربار میں پن اور پاپ دونوں تو پن اور پاپ کی ایوریز ریسو نکال کر جس کے پن گھنے ہیں تو اس کو پن زیادہ دے دیئے پاپ کم ہے تو پاپ کی ریسو کم ہوگی تو یہاں اس کو سکھ زیادہ ہے دکھ کم اور جن کے پاپ زیادہ ہے پن تھوڑے تو اسی ریسو میں پاپ اور پن ملا کر آپ کو جیون دے دیا پرہرت بنا دیا وہ پرہرد کرم بن جاتا ہے تو جس کے پن گھنے تھوڑے ہیں اور پاپ گھنے ہیں تو اس پر کسٹ پہ کسٹ کسٹ پہ کسٹ آ رہا ہے اس نے بھوگ کئی پانڈا چھوٹے گا اور تیسرے یہ کریے مان کرم ہے جو اب ہم ورطمان میں کر رہے ہیں ان تین پرکار کے کرم ہیں ان تینوں پرکار کے کرموں کا ناس کبیر پرمیشور ہی کر سکتا ہے اب سنچید کرموں کے بارے میں پرماتما کیا کہتے ہیں اور ان سبھی پاپوں کے بارے میں کہ جب ہی ستنام یہ سچا نام ہردے میں دھرائی ستنام ستنام کوئی جاپ نہیں ہے یہ دو اکثر کا جاپ ہے جو آپ کو دیا جاتا ہے جس میں ایک اوم منتر ہے جب ہی ستنام ہردے دھرو بھئیو پاپ کو ناس اور من و چنگاری اگنی کی بھئی پڑے پرانے گھاس جیسے بہت بڑا دھیر چھے لاکھوں ٹن پڑیا وہ پھوس گھاس اور وہ کام کا جگہ گہ گہر رکھا تو اس میں ایک مچس کی سینک جلا کر اس میں لگا دے اور سارے نہ پھوک کر اور سوا کر دے گا اور پھر چلے گی تیز ہوا یہ درو درو سے پراک نہ پھینک پھینک کھتوں میں اور وہاں ساپ کر دے گا تو ایسے ہی پرماتما کا یہ سچا نام آپ کے ہردے میں دریا جاگا کیول آپسارکتہ سے نام لینے سے نہیں سچا سمرپن ہو آن اپاس نہ کرے نہیں مریادہ میں رہے وہ پرانی تو پھر اس کے پاپوں کو ایسے پھوک دے گا بھگوان جیسے وہ لاکھوں ٹن یعنی وہ سنچت کرم جو دھڑے تھے ایسے آگ لگا دے گا تو یہاں کہتے ہیں گریب داست جی کہتے ہیں جم جو راجہ سے ڈرے جم مانے کال جورہ مانے موت جم جو راجہ سے ڈرے مٹے کرم کے لیک عدلی اصل کبیر عدلی مانے ناکاری اصلی ناکاری کبیر پرمیشور ہیں یہ کل کے ستگرو ایک ہے یہ کل مالک وہی ہے یہ ستگرو یہی ہیں باقی نکلی بھی اپنے آپ کو ستگرو کہنے لگے ان کو گیان کتی نہیں تھا اپنے اطماء و پرماتمہ ہی آپ کو یہاں لے کر آئے ہیں اور سو بھاگے آپ کا جو یہاں پہنچے ہو پرماتمہ کے اس امرت گیان میں آپ گوتے لگا رہے ہو یہ گیان روپی گنگا یہاں بہتی ہے اب آپ کو سنائیں گے جیسا کل پرسنگ تھا اور وید جس کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ پرماتمہ اچھی آتماوں کو سریشت آتماوں کو درد بھکتوں کو آ کر ملتے ہیں اور درد بھکت وہ ہوتے ہیں جو ایک بار گیان سمجھنے پھر سارا بشوے ایک طرف اور وہ بھگت ایک طرف وہ مانعہ نہیں کرتا کسی کی جیسے پرلاہد کے من میں سمجھ مانگی ٹھیک میرا پتا جی تو نید میں بولا ہے نو کہہ میں بھگوان ہوں میری پوجا کرو یو تا نید میں سنی پات کے مریض کی طرح بانڈا ہے اس کو پکا گیان ہو گیا تھا کہ بھگوان کی پوجا سے علاو ہوگا تو اس نے شیکڑوں یادنائے دی اپنے پتر کو لیکن پرلاہد ڈس سے مس نہیں ہوا اور پناتما یہی ستھی تھی اب ہوئی یہ کرو تھا کانڈ ہوا اس کا کارن یہی تھا کہ نکلی سنتوں رسی آچاریوں کی دکانے میں دھونے کے کاغار پاگی ان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں جنتہ کو پتا نہ لگ جا سچائی کا اور تمہیں تھکیں ڈھککا رہے اگر تم اسے آچاریے تھے تم نے کہہ کھے کھے کھا بھی نہیں پتا کہاں کے گروہ تھے انہوں نے راجہ اور پرجہ کو برمیت کر کے کتنا ظلم ڈھا دیا کتنی جھوٹ بول دی کتنی بکواد کہہ دی کہ وہاں ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے لیکن آپ جی پرلاہد کے رول پر تھے آپ نے اس سماج اور اس جھوٹے آچاریوں کی اور اس جھوٹے میڈیا کی کتی نہیں سنی آپ تس سے مس نہیں ہو سکے سکے آپ نے پرلاہد والا رول کیا ہے نہیں اتنی بندی سنکتہ گر کے بھی دور بھاگ جائیں جو ہمارے بارے میں افوائیں پھیل آئی تو پناتما یہ پرکشہ تھی پرباطما کی کہ میرے بچے مجھے کتنا پہچان سکے ہیں کیونکہ انیس سو چورانوے سے لے کر دو ہزار چھے میں یوکانڈ ہویا تھا انیس سو چورانوے سے لے کر دو ہزار چھے تک بارہ ورس لگ بھگ ہو گئے ان بارہ ورسوں کے اندر پرباطما نے یہ دیکھنا تھا کہ یہ بچے مجھے کتنا پہچان چکے ہیں کیونکہ آج سے سو ورس پہلے پرماطمہ نے ایک پرکشہ کی تھی ایک ویسیہ کو سوپرسید ویسیہ کو ہاتھی پر بٹھا کر اور ہاتھ میں گنگا جل لے کر بوتل میں اور موکہ لگا کر اور اس ویسیہ کو ہاتھی پر بٹھا کر پورے بزار میں گھوم گئے جب چونسٹھ لاک سے سو گئے تھے پرماطمہ کی تو پرمیشور کبیر جی نے دیکھنا چاہا تھا کہ یہ مجھ سے کچھ پریچیت بھی ہیں یا سکھ سکھ ہی نہیں مل رہے ہیں اس لئے مجھے بھگوان مان رہے ہیں تو اس میں کیا ہوا کہ سبھی کے سبھی اس لیلا کو دیکھ کر چونسٹھ لاک کے چونسٹھ لاک بھگوان سے بھی مکھو گئے لوگ وید سن کے دنیا کہن لگی دیکھ تھرے گروہ جی کتنے نکم میں ہیں یہ کیسا جلم کر رہے ہیں سریعام ویسا ورطی کر رہے ہیں سراب پی رہے ہیں ویسا کو ساتھ لیا ہے اب وہ مورک تھے پرماتمہ کہا کرتے رہے نکمیوں جب تمہیں سکھ ہوتے تھے تھرے دکھ دور ہوتے تھے تمہارے جبان کا تھوک سکھ جاتا تھا میری مئی ماغہ تے گاتے جنتہ کے سامنے بھگوان آئے ہیں ہم ایسے دکھی تھے ایسے دکھی تھے سکھ ہی کر دیا اور آج میں اتنا گندہ ہو گیا کہ سراب بھی پیوں اور ویسا ورطی بھی کروں تمہاری اتنی بودھی بھی کام نہیں کری جب پڑو بارڈ میں یہی دیکھنا چاہوں تھے پرماتمہ تو پرماتمہ آج اس سے بھی برے آروپ ہم پر لگائے لیکن میرے بچہ ایک بیٹا سے مس نہیں ہوا کیونکہ یہ پریچت ہو چکے تھے بھگوان سے تو اس حقشہ کا ہمیں یہ لاب ہوا ہے کہ ہم بھگوان کو پہچان رہے ہیں یہ پریقشہ تھی اور اب دیکھنا یہ وستار کتنی سپیڑ سے وشوہ مجھائے گا ہمارا ادھے سے ہے کہ سب مانو سماج اس تتوہ گیان سے پریچت ہو اور جس سے یہ مایہ کی دوڑ مایہ کی ہاہا کارمچری ہے اس کے پانے کے لیے نہ بھائی دیکھتا نہ بیٹا دیکھتا نہ ماں نہ کچھ بھائی بین کا اپس میں روز لڑائی رہتی ہے جگڑے بڑھ گئے ہیں پیسہ کمانے کے لیے رشوت ہے رشوت لیتے ہیں جج لوگ رشوت لیتے ہیں آگ لگی پھر رہ گیا کہ اس پر چھوی پہ پھر کون جیو بچے گا پناہ تمہاؤ کتنے تک قانون بنا لیو یہ سرکاریں کتیر کوئی لاب نہیں ہوگا اس ادھاتم گیان سے جیو کو ہیٹ ہو جائے گی ان گنجے کرم ہوتا ہے اس کو پتا لگ جائے گا کہ کہاں رکھوں گا اس دن کو کہ آگ لاؤں گا یہ پاپ میرے ساتھ رہیں گے اور مایہ میرے ساتھ رہے گی نہیں تو اس آدھار سے پورے وشو میں سیانتی ہوگی ہم وگوان کی وقتی میں بہت سمیں لگا سکا کریں گے اب تو دن رات مایہ زورد کی تگڑم باجی فرمولے یاد رکھیں ہم کیسے دن جڑے اور دھن وہی ملنا جتنا بھاگے میں اسے عدیق مل نہیں سکتا اور پرماتمہ کبیر جی کی سرنمہ آنے کے بعد آپ کے بھاگے میں نہ ہوگا تو بھی دے گا اب پرماتمہ کبیر جی کہتے ہیں جیتنا راز پاٹ بھی چاہیے ہم رادر لے دھان جیسے ابھی قتھا سنائیں گے کیونکہ پانچ دن کے ستسنگ کا یہی لابہم ساری قتھائیں کو ساری تو نہیں کہہ سکتے پرماتمہ کا ایک انس آنسیک مہیمہ آپ کو پانچ دن میں سنا پائیں گے اگر ایک چھے منہیں لگا تاریہ ستسنگ سنائے چلے ایسے تب بھی سائد پرماتمہ کی سمپرن مہیمہ ہم نہیں بتا پائیں گے لیکن اتنا عوصہ آپ کو بتا دیں گے جس سے آپ مار نہ کھاؤ گے آپ کا کام چال جائے گا جیسے موٹر سائیکل کھلیدلی بچے نے اس کو چلانہ سیکھ لیا کیکمارنی سیکھ لی اس کا جو ہے چابی لانی سیکھ لی اور گیر لانے سیکھ لیے اور چلانی چلانی سرو ہوگی اب اس کو اتنے ہی گیان کی ضرورتی زیادہ کی آسکتا بھی نہیں کیتہ خراب ہو جاتا پلک ساف کر لے اتنا بھی گیان ہونا چاہیے اور پھر بھی کوئی ڈیفیکٹ اس میں آ جاتا ہے تو مشتری ہوتے ہیں وہاں لے جانی چاہیے تو یہ رام نام کی گاڑی آپ کو دے رہی ہیں آپ کو اتنا گیان تو اس سے دیں گے کہ آپ اس کو گیر گیر لا سکو چلا سکو اور کتہ بڑھانا دو اتنا گیان بھی آپ جی کو یہ پانچ دن کے ست سنگ میں جو کنٹینیو سن دے گا اتنا گیان عوصے ہو جائے گا اور ادھی کہ ہم نے گیانی پاکنگی ضرورت نہیں ہے ہم نے اتنا ہی چاہیے کیونکہ اگر انجینئر بننا ہے تو اس کے لیے پھر نئے سریعت کورس ہوگا تو آپ جی کو اتنا گیان داس حوصے دے دے گا کہ آپ اس رام نام کی گاڑی کو چلا لیا کرو گے مار نہیں کھاؤ گے اور باقی تو بگوان نے یہ بہت بڑے پرجے انجینئروں نے فیکٹری لاکھ اس کو تیار کیا ہے وہ پارٹس الگ الگ وہ تو الگ پروسیجر ہے وہ تو پرماتمہ نے یہ رام نام کی گاڑی سپیر پارٹس ان صدگرنتوں میں رکھے تھے اس داس نے کو انجینئر بنا دیا اس داتمک گاڑی کا اور اس داس نے یہ پرجے انجین پارٹ نکال نکال کے سپیر پارٹس کی دکان سے اور یہ رام نام کی گاڑی آپ کو بنا کے دے دی اب اس کو آپ آنند دلو اس کا آپ نے کیا کرنا ہے کیسے گاڑی چلانی ہے کیسے سرکشت رکھنی ہے نیم بھنگ نہیں کرنے یعنی سڑک سے نیچے گاڑی کو نہیں لے جانا گڑھوں میں آن اپاسنا نہیں کرنی اور یہ منتر جاپ آپ کو دے دیے یہ گیر لاؤ اور کیا کمارو اور چلو اپنا کام کرو بگتی بھی کرو پرماتمہ کو یاد بھی رکھو تو پرماتمہ اب آپ جی کو وہ قطع سناتے ہیں کہ پرماتمہ آکر کے اپنی پیاری آتماوں کو ملتے ہیں ان میں سے ایک آدھرنی دھرمداز صاحب جی تھے کل کے ستسنگ میں آپ کو بتایا کہ دھرمداز جی مطورہ کے اندر بھگوان سری کرسن جی جہاں کبھی رہے تھے کچھ دنوں وہاں ان کے گروہ دوارہ بتائے انسار موکس دسے سے اس مطورہ کے جوڑ میں نانے کے لئے گئے تھے اور اس کو پنڈ مان رہے تھے ادھر سے وہ پرماتمہ اپنی پیاری آتما کہ اس اندھیرے کو ہٹانے کے لئے اگیان کو ناش کرنے کے لئے آن اپاسنا سے پیچھا چھٹوانے کے لئے کال کے زال سے بچانے کے لئے ایک جندہ مہاتمہ کا روپ بنا کروا اپستی تھے جیسا کی ابھی آپ نے رگ وید مندل نمبر نو سکت نمبر ایک منتر نمبر آٹھ میں سنیا کہ وہ پرماتمہ اس پرماتمہ کو اگر گتیاں پریڑنا کرتی ہیں اور وہ پرماتمہ بھاسمان شریر کو پرابت ہوتا ہے اور وہ پرماتمہ تین پرکار سے روپ دھان کرتا دوسروں کے کلیان کے لئے ایک روپ میں تو ست لوک میں رہتے ہیں اپنے اوریجنل شریر میں اور دوسری چھتی تھی ان کے یہاں شریر پرگٹ ہونے کی ہے اور تیسری یہ ہے کہ وہ جب چاہے تب پرگٹ ہو جاتے ہیں انے روپوں میں گریب دا سیگ کہتے ہیں انت کوٹ اوتار ہیں یہ نوچت میں بدھی ناس خلق کھل خلق میں چھہری تبار آماش کہ اس پر ماتمہ کے تو انت اوتار ہیں انت بار یہاں پر گٹ ہوتا ہے اسنک بار اور یہ نو چتو ہیں بدھی ناس یعنی بدھی ہین لوگ کے نو ہی اوتار مانتے ہیں اور وہ خلق کھل خلق میں یہ ان نو اوتار کو ہی بھگوان مان رہے ہیں اس پر ماتمہ کی انت اوتار ہیں اور وہ خلق کھل خلق میں چھہری تبار آماش اور بھگوان کیا بتاتے ہیں جہاں جن کی مئی ما سنو ہوں تام گون کرن تے وہ تو نگر نس چنت بسو جہاں میرے پیارے سنت تے اب جو وید بتاتے ہیں وہ پرماتمہ گتی کر کے آتا ہے اور ہمارے دیاتمک یگ میں آتا ہے دیاتمک انشتھانوں میں بھی گفت روپ میں رہتا ہے اور اچھی آتماوں کو آ کر ملتا ہے اور وہ پرماتمہ سنو بھی کہتے ہیں جہاں جن سے مہیمہ سنو جہاں میری مہیمہ چلتی ہے جہاں میرا گیان پرزار ہوتا ہے تہاں میں گون کرن وہاں میں پہنچ جاتا ہوں ایک پل میں پہنچوں گا اچھاں ایک میں جن اپنے کے کاج ہرنک شپو جو مار دیوں اور نرش دی دی ساج تو یہاں پرماتمہ کہتے ہیں جہاں جن سے مہیمہ سنو تہاں میں گون کرن وہاں پہنچ جاتا ہوں گتی کر کے اور وہ تو نگر نسچنت رہو جہاں میرے پیارے سنت جہاں میری پیاری آتمہ ہے کہتے ہیں اس نگروں کو بھی ہانی نہیں ہونے دوں گا پویتر بائیول میں لکھا ہے ایک زگہ کہتے ہیں ایک وقتی کے پاس بھگوان پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے اس نگر میں بہت ہاکار مچری ہے اور لوگ انیائی ہو گئے ہیں اس نگر کو میں ناس کروں گا تو اس بھگت نے پوچھا کہ پربو یہ دی اس نگر میں آپ کے دس بھگت ہوں گے کیا تو پھر بھی ان کو ناس کر دوگے کہ نہیں